الحمد للہ الذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد والسلام على اسد اللہ الغالب غالب علی جبن ابی طالب والسلام على سیدت المعصومت المظلومت الطاہرت البتول بضعت الرسول فاطمت الزہراء سیدت نساء العالمین وصلاة والسلام على الحسن المجتبہ والحسین المظلوم و اہل بیته القیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لا سی جمان بقیت اللہ فی الاراضین روحی و ارباہ العالمین لطراب مقدم الفدا و لعنت اللہ علی اعدائهم مجمعین امہ بات قال اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکا ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوال قلوب سلوات پڑی گام مومنین کرام سامین محترم عزیزان گرام قدر جیسا کہ آپ مستحضر ہیں شب دعا شب جمعہ منصوب سید و شہدہ ہے آج کی شب شب جمعہ بالخصوص مغفرت ارواح اور خود ہماری مغفرت کے لئے ایک اہم شب ہے شب جمعہ اور روز جمعہ جو بہترین عبادت یا افول العبادہ بیان کی اگر روایت میں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود اور سلابات اللہم صلی اللہ علیہ السلام البتہ آج کی اس شب میں اس گفتگو کے حوالے سے چند ایک مناسبتیں ایک تو جو موضوع مجھے دیا گیا ازاداریہ سیدو شہدہ اور ہماری ذمہ داریاں دوسرا آج کے دن کی مناسبت جو دن ہم نے گزارا عید مباحلہ صرف عید مباحلہ ہی نہیں ہے بلکہ روایات کے مطابق نزول آئے تطہیر بھی اسی دن وہ یہ سلسلہ واقع ہوا البتہ اختلاف علماء کا کیا ہے مباحلہ اور آئے تطہیر کا نزول ایک ہی سال میں ہے یا نہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی مناسبتیں ہیں لیکن یقیناً تمام مناسبتوں کی طرف نہ اشارہ کرنے کا وقت ہے اور نہ گنجائش دوسرا جو مجھے حکم دیا گیا وہ اس بارگاہ اور اس ادارے کے مؤسس اور بنیان گزار مولانا ابن حسن جارج چیوی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ ان کے حوالے سے بھی حکم دیا گیا ہے کہ چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں میں کوشش کروں گا کہ تینوں مطالب کو کسی طرح سے جم کر سکوں گرچہ ہر ایک اپنی جگہ پر موضوع اس سے پہلے کہ میں مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک مرتبہ آپ سے درخواست ہے فاتحہ کی اپنے تمام مرہومین شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص قبلہ مولانا ابن حسن جارج چیوی صاحب قبلہ کی روح کو اسالح سباب کر دیجئے مرتبہ فاتحہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبدو و یاکا نستعین احدنا شراط المستقیم شراط الذین نمت علیہم غیر المقتوب علیہimme اللہ الرحمن الرحیم قل هو والدłę بسم اللہ الرحمن الرحیم لہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ بلند آباس سے درود پڑھے گا اللہم شاید عید مباحلہ یا واقع مباحلہ تاریخ سلام کا ایک اہم ترین مرحلہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اگر ہم مباحلہ میں کسی چیز کو اہمیت دیں تو وہ کیفیت مباحلہ ہے پوری تقریبا سیرہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معمولا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ہماری نظر سے چیزیں گزرتی ہیں تو کفار اور مشرقین کے ساتھ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض مناظرات اور بعض ابحاث نظر آتے ہیں حتی مدینہ میں موجود یہودیوں سے بھی حضرت کے مباحلات دکھائی دیتے ہیں لیکن اس سارے دوران عیسائی اور نصرانی یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے کہیں پر بھی پیغمبر کے ساتھ کوئی ایسا مقابلہ اور کوئی ایسا مناظرہ انجام نہیں دیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے تقریباً سال پہلے غزوہ تبوک اس میں ایک بڑے لشکر کی روم کی طرف حرکت اور پھر اس کا واپس آنا بعض علماء بعض اہل سنت کے آقابر نے یہاں پر یہ لکھا کہ حضرت کو خبر دی گئی کہ وہاں پر جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور آپ ایک بڑا لشکر لے کر گئے جبکہ جنگ کی کوئی بڑی تیاری نہیں ہو رہی تھی تو اس بات کو بعض نے موضوع قرار دیا اس بات کا کہ اگر حضرت کو علم غیب ہوتا تو آپ کو علم غیب سے یہ بات معلوم ہو جاتی اور آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن خود قرآن کریم ایک حکم دیتا ہے اور رشاد فرماتا ہے وَعِدْ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّتٍ وَرِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهُ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَا تَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ قرآن رشاد فرماتا ہے کہ وَعِدْ لَهُمْ اپنے دشمنوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھو مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّتٍ جتنی تمہاری استطاعت ہے قوت کے اعتبار سے وَمِنْ رباط الخیلے اور سرحد پر اپنے گھوڑوں کو ان کی سفارائی کے ذریعے سے اپنے آپ کو آمادہ کرو کس لیے تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهُ وَعَدُوَكُمْ کہ جس کے ذریعے سے تم خوف زدہ کر سکو دلوں میں خوف ڈال سکو اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کے دل پر وَآخَرِينَ مِنْهُمْ ان کے علاوہ بھی ایک گروہ ہے کہ لَا تَعْلَمُونَهُمْ تم نہیں جانتے وہ کون ہے اللہ ہو یعلموہم لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے واضح طور پر یہ دشمن جس کو مسلمان نہیں جانتے اس سے مراد منافقی اب یہ حکم کہ اپنے آپ کو آمادہ رکھو اللہ کے دشمن کو ڈرانے کے لیے مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّتٍ وَرْرِبَاتِ الْخِیلِ اپنی تمام تر قوت کے اظہار اور اپنے گھوڑوں کی سفارائی کے ذریعے سے اب یہ جو آمادگی ہے یہ جو اپنی قوت کا اظہار ہے آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا مختلف قوتیں مختلف ملکوں کی جو آرمی ہیں وہ بعض اوقات کچھ جنگی مشقیں انجام دیتی ہیں جنگ نہیں ہو رہی لیکن وہ کیا کرتے ہیں جنگی مشقیں انجام دیتے ہیں ان جنگی مشقوں کا بنیادی طور پر جو فلسفہ ہے وہ صرف اور صرف یا نہ صرف یہ کہ اپنی فوج کی اپنے لوگوں کی اپنے دستوں کی آمادگی ہے بلکہ ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ان مشقوں کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کے اوپر روب ڈالنا ہے جب آپ یہ مشقیں انجام دیتے ہیں تو جتنی قوت اور شدت کے ساتھ آپ یہ جنگی مشقیں انجام دیں گے اتنا آپ کا دشمن جو ہے وہ روب میں آ جاتا ہے خوف میں آ جاتا ہے اب یہی کام اللہ تعالیٰ حکم کی صورت میں دے رہا ہے اگر ہم فقہی بحث کریں تو وہ لوگ کے جو اس بات سے مربوط ہیں ان کے لیے مسلمانوں کے اوپر اپنی اس قوت کا استحکام اپنی اس قوت کا اظہار اور اپنے آپ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا ایک طرح سے واجب ہے اب یہ جو وجوب ہے اگر ہم اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کہیں تلاش کرنا چاہیں تو سب سے بڑا دشمن کہ جس سے آپ کا کبھی مقابلہ ہوا ہے یا ہو سکتا تھا وہ روم کی حکومت ہے اور روم کی حکومت کے مقابلے پر یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر پیغمبر نے مسلمانوں کی پوری قوت کا اظہار کیا ہے یعنی آپ ایک بڑا لشکر لے کر گئے اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک جھوٹی خبر دی گئی پیغمبر کو اور پیغمبر نے وہ جھوٹی خبر سمجھ کر اتنا بڑا لشکر تیار کیا اور گئے تو ہم اب میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا صرف لیکن اشارہ کر کے آپ کے ایک مطلب پہنچانا چاہتا ہوں اور وہ بحث یہ ہے کہ اگر پیغمبر کو معلوم ہوتا کہ ہم جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر جنگ ہونے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت تمام اور خصوصا مدینہ میں آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے اور وہ بھی تمام جنگوں میں یعنی جہاں کہیں پر بھی پیغمبر کو کفار یا مشرقین یا یہودیوں سے درگیری کا اندیشہ بھی رہا ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے اس جگہ پر پیغمبر نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑا نہیں ہے یعنی جہاں پر بھی جنگ ہونے کا امکان ہو سکتا تھا پیغمبر اپنے ساتھ حضرت امیر علیہ السلام کو لے کر گئے ہیں لیکن اس جنگ میں حضرت کا حضرت امیر کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جانا گرچہ اس میں پھر بہت سارے مقامات ہیں حضرت نے آپ کو چھوڑتے ہوئے تقریباً وہی الفاظ دورائے ہیں جو حضرت موسیٰ نے حضرت حارون کو مقاد پر جاتے وقت فرمایا کہ تم میرے وسیع ہو تم میرے وزیر ہو میرے بعد یہ سارے انتظامات تمہارے پاس اور پھر کچھ لوگوں کے حضرت کو تانہ دینے کے نتیجے میں حتیٰ حضرت نے اس بات کی تسبیت اس حدیث کے ذریعے سے فرمائی یا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کیا انتا منی بے منزلت حارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی اے علی تمہیں ان لوگوں کے تانوں میں آ کر دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شاید پیغمبر کے لیے وہ حدیث کفایت کر جاتی لیکن ان کے تانہ بازی باعث بنی ہے کہ حضرت نے اس بات کی تسبیت کی کہ یا علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت حارون کو حضرت موسیٰ سے اور پھر اس بات کو اور اس مطلب کو تسبیت کرنا کہ یہ نسبت ہے تو تم میرے بعد میرے وسیع میرے جانشین اور میرے وزیر اور خلیفہ ہو صرف یہ مقام نہیں ہے بلکہ حضرت کو چھوڑ کر جانا یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی یا علی اگر ہم اس بات پر یہاں تاریخی اعتبار سے بحث بھی کریں یعنی اگر یہ منافقین یہ ہماقت نہ بھی کرتے اور آ کر پیغمبر کو جھوٹی خبر نہ بھی دیتے تب بھی شاید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اسٹریٹیجک پلیننگ اور قرآن کے اس حکم کا مصداق کہ اپنے آپ کو آمادہ کرو اور اپنی قوت کا اظہار کر اس طرح کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں رو پیدا ہو لہٰذا یہ کام پیغمبر نے انجام دینا تھا یہ اگر جھوٹی خبر نہ بھی دیتے تب بھی پیغمبر کیوں اس لیے کہ اس وقت اس حکومت اسلامیہ کو اگر کسی قوت سے حملے کا کوئی خوف تھا تو وہ یہی روم کی حکومت تھی اور چونکہ پیغمبر ان پر حملے کی پوری ایک پلیننگ تیار کر چکے تھے کہ جس کو بعد میں حج الویدہ سے فارغ ہونے کے بعد پیغمبر نے عسامہ بن زید کی سربراہی میں لشکر تیار کر کے جو بھیجا ہے یہ یعنی وہ فیض وہ تھا کہ جس میں ایک بڑے لشکر کے ذریعے سے جا کر ان کو ڈرانا اور ان کو خوف زدہ کرنا تاکہ حج الویدہ اور حضرت امیر علیہ السلام کی جو خلافت اور جانشینی اور نسب ولایت کے مراحل تھے ان کو تیہ کروانا اور پھر اس تمام کیفیت کے بعد یعنی جیسے ہی اگلی کیفیت میں حضرت امیر آتے تو وہ لشکر وہاں پر موجود ہوتا کہ جو کسی بھی قسم کی اس نئی حکومت اور نئے مقام پر اس حکومت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ اگر ان کے اندر موجود تھا تو اس کا صدباب کرنے کے لئے لہذا یہ پوری سٹریٹیجی اگر ذرا سا بھی کوئی حضرت کی سیرت کا مطالق کرے تو اس میں بہت واضح لہذا ابھی تک عیسائیوں سے نہ کوئی بڑی جنگی کیفیت پیدا ہوئی ہے نہ کوئی مناظرہ اور اس دوران درمیان یعنی اب ایک طرف آپ پہلے گئے ہیں اور وہاں جا کر آپ نے قوت کا اظہار کیا اور پھر کچھ حرصے کے بعد آپ نے اپنے حجت الودا سے آنے کے بعد کام کیا کیا آپ نے آنے کے بعد ایک پورا لشکر تیار کیا اب ان دونوں ایونٹس کے درمیان میں مباحلہ کا واقعہ ہے اب اگر آپ دوبارہ اس سارے واقعات کو حل کریں گے تحلیل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود اس مناظرے کی ایک حیثیت تھی چونکہ مملکت روم اس وقت خوفزدہ تھی لہذا نجران کے عیسائی جو ایک بہت بڑا مرکز اور ایک رہبانیت اور عبادت اور پرہزگاری اور زہد کے اعتبار سے معروف تھا ان کو بھیجا گیا یہ سوچ کر کہ اگر انہوں نے روحانی طور پر ان کو شکست دی تو پھر یہ جنگ کے لیے ہم سے امادہ ہونے میں ان کو مشکل پیش آئے گی لہذا تمام کڑیاں خود بخود جڑ جاتی ہیں اگر انسان ان تمام واقعات کو ایک جگہ ایک کیفیت کے ساتھ تحلیل کرے لہذا اب اس وفت کا آنا ان کو پیغمبر نے دعوت نہیں دی ہے اچانک سے اتنے عرصے پیغمبر کو دعوت دیے ہوئے اب بائیس سال سے زیادہ کارسہ ہو گیا یعنی تئیس سال پیغمبر کی نبوت کے پورے ہو رہے ہیں اس تئیس سال میں ان کو خیال نہیں آیا ہے کب خیال آیا ہے کہ جب یہ والی کیفیت آ رہی ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر روم پر اپنی اس روب اور دب دبے کو قائم کر چکے ہیں اور اب ان کو پتہ ہے کہ پیغمبر دوبارہ ایک بڑا لشکر بھیجنے والے ہیں روم کو فتح کرنے کے لئے لہذا ایک سٹریٹیجک پلیننگ کے اعتبار سے مقصد کیا تھا کہ اگر ہم روحانی طور پر ان کو شکست دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہم جنگی طور پر بھی ان پر غالب آ جائیں اس نیت سے نظران کے لوگ آئے اور پھر وہ سارے واقعات کے جن کو اس مقصد نہیں ہے بیان کرنا انہوں نے آ کر جب پیغمبر سے ملاقات کی تو پھر قرآن نے اپنے عدیلہ سب سے بڑی دلیل جو قرآن نے دی وہ خود ان کے عقائد کے ذریعے سے تھی جب ہم کبھی بھی کسی کو ہمارے تو چودہ سو سال گزر گئے ہیں ہم نے اتنا برادران اہل سنت کی کتابوں سے دلیلوں کو بیان کیا ہے کہ ہمارے اپنے بچے ہماری تاریخ اور حدیث کی کتابیں اپنی کتابوں کے نام بھول گئے ہیں اہل سنت کی کتابوں کے نام یاد ہے یہ چودہ سو سال میں ابھی بھی ہمارے جب مباحث ہوتے ہیں تو ہمارے عدلہ کی کیفیت یہی ہے ہم یہ کہتے ہیں بھائی آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کیفیت کے ساتھ کہ جس کیفیت کے ساتھ آپ اسے مانتے ہو اگر آپ نے ہمارے اوپر کوئی اعتراض کرنا ہے تو ہمارے اعتراض سے پہلے ہماری دلیل کو پہلے سمجھو اس کے بعد بات کرو ایک مشہور عالم دین کے جو معمولاً سوشل میڈیا پر زیادہ نظر آتے ہیں اب نہیں معلوم کہ کیونکہ کچھ مجبوریاں ان کی بھی ہیں کہ وہ ذرا ساہل بیت کی حمایت کرنا شروع کر دیں تو ان کے اپنے ہی لوگ ان کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں تھپا کہ یہ شیعہ ہو گیا تو ان کے لئے مصیبت ہو جاتی ہے اب کبھی کبھار کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کیفیت سے باہر نکلنے کے لئے شیعوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی یقین آجائے کہ میں شیعہ تو این ممکن ہے کہ یہ کیفیت ہو ہم تھوڑا سا غسنہ دن سے کام لے لیتے ہیں لیکن پچھلے دن ان کی ایک چیز میری نظر کے سامنے سے گزری کہنے لگے کہ جی شیعہ جو دعا میں شرک کرتے ہیں اس کے لئے وہ دعا جو وہ خود سب سے زیادہ پڑھتے ہیں اما یجیب المفر اذا دعاہو ویکشف السو یہ اگر اس کا ترجمہ پڑھنے تو یہ شرک نہ کریں ترجمہ کیا ہے اما یجیب المفر اذا دعاہو ویکشف السو کون ہے جب مزدر دعا کرتا ہے تو اس کو جواب دینے والا خدا کے سوا کوئی نہیں ویکشف السو اور وہ کون ہے کہ جو اس کے اوپر سے اس برائی یا اس مشکل کو اس پر سے ہٹاتا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں تو اگر آپ قرآن کو ایک آیت سے حل کرنا چاہیں گے تو قرآن کبھی بھی حل نہیں ہوگا وہ تمام مقامات کے جہاں پر خدا نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے وہ یہی کہتا لا الہ الا اللہ تو آپ لا الہ الا اللہ پر اٹھ کے رہونا پھر آپ محمد الرسول اللہ پہ کیوں جا رہے ہو آپ کہو کہ لا الہ الا اللہ کافی ہے آپ کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بغیر نہیں ہے کافی یعنی اگر آپ خدا کی تمام تر وحدانیت کو اس کی تمام کمال کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہوئے مان اور تسلیم رہے ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں میں محمد الرسول اللہ کا توسل اختیار نہیں کروں گا آپ کا لا الہ الا اللہ آپ کے موہ پر مارا جائے گا خدا کو وہ وحدانیت نہیں چاہیے جو پیغمبر کا راستہ چھوڑ کر جائے تو اب آپ قرآن اٹھا کر دیکھئے قرآن ایک جگہ پر مزتر سب سے زیادہ انسان کب ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کی کیفیت میں ہوتا ہے اور جب اپنے گناہ کا احساس کرتا ہے سب سے زیادہ مزتر انسان اس وقت ہوتا ہے جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے حق خدا بندی کو غصب کیا میں نے خدا کا حق اضا نہیں اٹھائیں گے وہ اس وقت ہوتا ہے جب گناہ گار کو اپنے گناہ کا علم ہوتا ہے وہ متوجہ ہوتا ہے اپنے گناہ پر ندامت کرتا ہے اس کیفیت سے زیادہ مزتر ہونے کی کیفیت کوئی اور نہیں اور اس سے زیادہ انسان کسی مقام پر پیغمبر خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں بگاتا یعنی سب سے زیادہ انسان کو خدا کی ضرورت کب ہوتی ہے جب وہ اپنے گناہ کی معافی کے لئے خدا کے حضور میں آتا ہے اب این اس مرحلے میں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے اے رسول اگر تم ان کے لئے استغفار کرو تو شاید خدا انہیں معاف کر دے تو اب رسول ان کو کہو تمہیں چھوڑ کر میرے پاس آئیں تمہارے استغفار کرنے کی کیا ضرور ہے نہیں خدا کیا کہہ رہا ہے اے رسول تم ان کے لئے اگر استغفار کروگے تو خدا ان کو بخش دے گا تو تم تو دعا کی اور جواب کی بات کر رہے ہو خدا تو تم سے اس محبت کو قبول نہیں کرتا جو پیغمبر کو چھوڑ کر تم نے اختیار کی ہو اے حبیب ان سے کہو تم جو اللہ سے محبت کے دعوے کر رہے ہو جب تک میری اتبا نہیں کرو کہ خدا تم سے تمہاری محبت بھی قبول نہیں کرے گا دعا تو بہت دور کی چیز ہے کبھی بھی پس یہ وسیلہ درمیان میں اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اسلام آپ کا ایمان باقی نہیں رہتا اور جس بھی مقام پر کبھی بھی شیعہ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی دعا کے اندر کسی کو بھی چاہے وہ اہل بیت اختھار ہو یا کوئی ہو اس کو دعا کے اندر حقیقی رب مان کر کسی کو مان رو نہیں ہمیں خدا نے کہا ہے وَبْتَغُوا الْاِحِ الْوَسِلَةَ اور ہم انہی کے وسیلے سے مانگتے ہیں لہذا تم سے زیادہ اچھے تو نجران کے یہ عیسائی تھے جن کو اتنا پتا تھا کہ یہ زمین پر وہ ولایت الہی لیے ہوئے ہیں کہ اگر یہ حکم دیں نہیں کہا انہوں نے کہ اگر خدا کہے تو یہ جگہ چھوڑ دے گا نہیں یہ حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا پس کم از کم بھی اگر آپ نے عقیدت اور احترام کم از کم بھی اگر آپ نے قرآن اور ولایت کے مراحل کو عیسائیوں کے برابر بھی سمجھا ہوتا تو اس قسم کی اہم کانا باتیں نہ کرتے ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اہل بیت اطہار اور اس عقیدے کے ساتھ اور اس عقیدے کی تمام تر عدلہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو وسیلہ خدا نے قرار دیا ہے ہم کسی کو اپنی طرف سے بنانے کے قائل نہیں ہے یہ مشکل آپ کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے شرک وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو لارہے ہو اور اس کی دلیل نہ آپ کے پاس قرآن سے ہو نہ حدیث سے ہو تو اب آپ اپنے لئے تو چیزیں بہت واضح ہیں لہذا عیسائیت اور نصرانیت کہ جو اس زمانے میں بھی اپنے زمانے کا سب سے بڑا مذہب تھا تعداد کے اعتبار سے اس کو جو علمی شکست اور صرف علمی شکست نہیں ہے مباحلہ نظریاتی شکست نہیں ہے بلکہ مباحلہ ایک ہی وقت میں علمی اور عرفانی شکست کا نام ہے لہذا قرآن نے دلیل کے اختیار کی قرآن نے خود ان کے عقیدے سے اپنا عقیدہ کیا ہے ان کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا نہ ان کا باپ تھا نہ مات خدا نے ان کو مٹی سے خلق کیا حضرت حبہ کو خلق کیا اور پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا باپ نہیں ہے لہذا یہ خدا کے بیٹے اب قرآن نے دلیل کیا دی قرآن نے کہا تمہارے اپنے عقیدے میں حضرت آدم کو میں نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے خلق کیا ہے تو تمہارے اپنے عقیدے میں جس کا نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے وہ اولا ہونا چاہیے کہ اسے خدا کا بیٹا کہا جائے پس تم اپنے عقیدے کے مطابق نہ جس کی ماں ہے نہ جس کا باپ ہے اس کو خدا کا بیٹا نہیں بندہ مان رہے اب قرآن کی یاد رکھے گا مباحلہ کا چیلنج نجران کے عیسائیوں کی طرف سے نہیں تھا نجران کے عیسائیوں کے اندر میں اگر ٹیکنیکل بات کروں تو نہ اتنی جرت تھی کہ وہ اہل بیت اطہار کو دعوت اے رسول کہو آجاؤ پھر اگر آپ دلیل سے بات نہیں کر رہے ہیں قرآن قرآن کی رویش یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن دلیل سے بات نہیں کرتا اسلام دلیل اسلام سوچ پر پابندی لگاتا ہرگز ایسا نہیں اور نہ ہی ایسا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا اسلام نے تلوار صرف وہاں پر اٹھائی ہے جہاں پر تلوار اٹھانے سے مجبور کیا گیا جہاں پر بھی کفار نے البتہ یہ ساری بات جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ صرف پیغمبر کے زمانے تک ہے پیغمبر کے بعد یقیناً اسلام کی سرحد کا میں اس لئے کہتا ہوں اسلام نہیں ہے وہ مسلمانوں کی سرحد ہے مسلمانوں کی سرحد کو مختلف علاقوں کو قابض اور یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہیں پر بھی اسلام نے کسی بھی جگہ پر کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی یہ اسلام کے سٹریٹیجی نہیں ہے یہ اسلام کے بعد ہوا ہے پیغمبر کے بعد ہوا ہے ورنہ جو پیغمبر کی سیرہ ہے پیغمبر کا جو طریقہ کار وہ کیا ہے کہ جو بات سے مان جائے بات سے مان جائے دلیل سے بات مان جائے دلیل اب یہ دلیل سے بھی بات نہیں مان رہے لیکن یہ جنگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ جنگ جو لوگ نہیں ہیں کہ اگر یہ دلیل نہیں مان رہے تو فوراں تلوار کو اٹھائے جائے اتنی واضح دلیل آنے کے بعد اب سامنے والے کے پاس جواب نہیں ہے علمی شکست کھا چکا ہے لیکن پھر بھی نہیں مان رہا تو یہاں پہ ہمارے اور آپ کے حساب سے تلوار اٹھینی چاہئے نہیں اٹھائی پیغمبر کیوں یہ جنگ لڑنے والے نہیں پس پیغمبر کی سرنت اور قرآن کی یہ مقام واضح طور پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب تک سامنے والا ہر بھی مرحلے میں آئے قرآن اور سیرت پیغمبر آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی اب جب انہوں نے بات نہیں مانی تو تلوار نے کیا کہا آجو پھر تم بھی اپنے بچوں کو لیا ہم بھی لیا تم بھی اپنے نفوس کو لیا ہم بھی لاتے پھر کیا کریں گے ابتحال کریں گے گڑ گڑا کر دعا کریں گے پھر اس کے جھوٹوں پر لانت کریں اب یہ تاریخی بحث میں اس میں جانا نہیں چاہتا آیت نے لیکن گنجائش دی بھی اب نا آنا جماعت کم از کم تین بیٹے لے جانے کی اجازت دیتا نساء آنا کم از کم تین خواتین لے جانے بھی یعنی کم از کم تین کروں اس سے زیادہ کی اجازت نساء میں موجود ہے انفوس آنا جم کا سیغہ ہے کم از کم تین افراد اور جا سکتا یعنی اگر آیت کی بات کی جائے تو پیغمبر کے علاوہ کم نو بندوں کی گنجائش لیکن پیغمبر اپنے بات صرف چار بندے لے کر گئے اب فرق مرحلہ کیا ہے بعض لوگ کہتے کہ جی پیغمبر زبردستی کسی کو نہیں لے کر گئے بس جاتے جاتے پیغمبر اتنا فرما گئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں مباحلہ کرنے اور این ممکن ہے کہ صورتحال پیش آ جائے اور ہمیں اس مرحلے میں داخل ہونا پڑ جائے کہ جہاں ہم جھوٹوں پر خدا کی لانت کریں تو اب اگر اس وقت میدان میں کسی نے بھی جھوٹ بولا ہوگا کہ جھوٹوں پہ لانت ہوگی پھر ہر رنگ کا جھوٹا ہر عمر کا جھوٹا ہر نسل کا جھوٹا ہر جنس کا جھوٹا ہر طرح کا جو جھوٹا ہوگا جب ہم لانت کریں گے تو کسی بھی قسم کا جھوٹا بچے گا نہیں بھئی اتنا کہہ کر گئے تھے پیغمبر اہل بیعت اپہار پنجے تن پاک کے علاوہ کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی میدان تک جانے کی تو پیغمبر نے کسی کو روکا نہیں تھا یہ الگ کیفیت ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں نے دیکھا اور پھر بالخصوص جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس کو دیکھا تو انہوں نے مباحلے سے بھی ہاتھ اٹھایا اور پھر اپنی شکست میں کام کرنا ہے تو آپ کی علمی حیثیت مضبوط ہونی چاہے ہم بھی آج اپنے بچوں کو جو بار بار سمجھاتے ہیں کہ علمی میدان میں اپنے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو مدینہ العلم اور باب مدینہ العلم کے مانن والا کہتے ہیں لیکن ہماری علمی جہات ضعیف ہیں تو ہمیں خود اپنے گریبان میں جھنک کر دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم حق حاصل ہے کہ ہم اپنے آپ کو مدینہ العلم اور باب مدینہ العلم سے منصوب کہہ سکیں جو افتخار اہل بیت اطحار نے اپنے لیے خدا نے جو افتخار آت اہل بیت اطحار کے لئے مقرر فرمائے ان میں سے اہم ترین چیز علم ہے حضرت امیر علیہ صلی اللہ وآل کو جس بات کا دکھ رہا ہے جتنا علم علی کے سینے میں لینے والا کوئی نہیں آئمہ کو اپنی پوری زندگی میں جن چیزوں کا افسوس رہا ہے ان میں سے ایک افسوس کیا ہے کہ جو معدن علم ہیں جو معدن حکمت ہیں ان سے اس علم اور حکمت کو لینے اور وصول کرنے والے افراد اور خود امام زمان علیہ صلی اللہ وآل سلام کے لئے بھی اگر حضرت ظہور کرتے ہیں ہماری تو دعا ہے کہ پروردگار کل ہی حضرت کو ازنے ظہور دے اس لئے کہ دشمن جو کر رہا ہے خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ یاد رکھے گا یہ صدی اور یہ زمانہ تشیو کا زمانہ ہے اور اس میں ہم جن کی عمریں گزر چکے ہمارا تعلق نہیں ہے یہ زمانہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ آپ لوگوں کے لئے مایع ننگ ہوگا کہ جس زمانے میں تشیو اپنی پوری قوت کے ساتھ اُبھر رہا تھا آپ میدان میں کہیں نہیں تھے اس سے زیادہ افسوس کا مقام کہیں نہیں ہوگا لہذا اپنے قلب کی پوری قوت اس وقت عالم استقبار اب اس کو سوائے تشیو کے دنیا میں کسی مذہب کسی مسلح کسی فرقے سے کوئی خوف نہیں کسی سے کوئی خوف نہیں میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کسی سے خوف نہیں سب کو انہوں نے جہاں تک پہنچانا تھا وہاں تک پہنچا دیا یہ یاد رکھے گا اس وقت عالم اسلام کی تحفظ کی اسلام کی سربلندی کی دین خدا کی سربلندی کی امام زمان علیہ السلام کی اپنی امید کی آخری کرن خدا لوگ لہذا دشمن پوری طرح سے اور خصوصا پاکستان کے تشیع یہ یاد رکھے گا یہ جتنی بھی پریشانیاں جن کا مقابلہ نہ کرنے کی صورت میں ایک بڑا جوان ہمارا پاکستان چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اور وہ اپنے لیے اس کو جواز بنا کر دیتا ہے کہ بھائی آپ پر مشکل نہیں آئے گی تو کس پر آئے گی مگر قرار یہ نہیں ہے کہ اگر کربلا میں پہنچنا ہے تو پھر تلواروں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے اگر ہم اپنے لیے ہر مشکل کے مقابلے پر یہ تیہ کر لیں کہ ہاں تو مشکل زیادہ ہے ہم کہیں اور چلے جائیں تو کیا واقعاً ایسے لوگ کربلا میں امام حسین کے ساتھ ٹھہرنے والے ہو سکتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کے لیے مشکلات نہیں ہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو رہی لیکن میں یہ بات اب یہاں سے کہوں گا ہمارے پورے پاکستان کے نوجوانوں کو کاش اب کی بار موقع ملے تو میں پارچنار والوں سے کہوں کہ بھئیہ کچھ پانی مہا پر بھیج دو ہمیں یہاں پر اپنے نوجوانوں کو پلائیں کہ یہاں پر ان کی اندر کچھ غیرت دینی آ جائے معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ آپ نے اتنا سخت محاصرہ دیکھا ہے نہ اتنے برے حالات دیکھیں لیکن میرا سلام ہو اس غیرت مند قوم کو جو اپنی پوری قوت کے ساتھ آج کیا ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ ہونا ہے ہمیں اور آپ کو اس کے لئے تیار رہنے کی ضرورت ہے ہوگا اور جب بھی آپ سر اٹھانے کی کوشش کریں گے زیادہ کم تعداد آپ کہیں لا سکتے ہیں کربلا کا واحد درس کیا ہے کربلا کا واحد درس یہ کہ اپنی کم تعداد کو مت دیکھو یہ مت دیکھو کہ تم اس میدان میں مارے جاؤگے یہ مت دیکھو کہ تمہارے ساتھ ظلم و زیادت ہوگی تمہارا کھانا پینہ ہر چیز بند کر دیا جائے گا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا یہ دیکھو کہ تم حق پر کھڑے ہوئے ہو یا نہیں اگر حق پر کھڑے ہوئے ہوئے تو پھر ڈرنا شہادت طلبی اور کیا ہے اگر امریکہ یورپ کینیڈا جا کر تم جہاں جا رہے وہاں پر تمہارا دین خطرے میں ہے یہ فیصل اب تم نے اور ہم نے مل کر کرنا ہے کہ اپنے دین کو اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے مذہب کو بچانا ہے یہ دنیا کی عیاشی لے نہیں یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ تو وقت ہے فیصلے کا اب ذراز سے ہمیں اس حوصلے کی ضرورت ہے واقعین سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیکھا اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہم اپنا بدلہ خود لے لیں گے یہ اتنی سی ایک بات تھی جس کی چوبھنے قلبوں میں کہ ہم نے اتنا مار رہا ہے ہم نے ان کے ساتھ ہے اور کون سی سادش ہے جو وہاں پر نہیں کی جا رہی ہر طرح کا اختلاف ہر زمانے کے میر جعفر آرام سے مل جاتے ہیں کچھ پیسوں کے لیے اپنا دین ایمان بیچنے والے آئیمہ کی بغلوں میں موجود رہے ہیں تو ہم اور آپ کی بیچنے والے ہیں دنیا میں اور پھر جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ تو پیسے اور اس کی سرط سے آگے نکل چکے ہیں وہ بلیک میل کرنے کے لیے ناموسوں تک پہنچ جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ سارے حالات آپ کے سامنے اور ان کی یہ حرکتیں فرائین اور نمرودوں سے زیادہ بتر ہے اسے کہ فرعون مار رہا تھا قتل کر رہا تھا ناموس تک نہیں پہنچ رہا تھا میرے اور آپ کا جن سے مقابلہ ہمیں یہ خوف ہے کیوں اس لئے کہ سامنے والا اور یہ یاد رکھے گا کہ جب ظلم اور استرداد اور فرعونیت اپنی آخری حدوں پر پہنچتی ہے تو پھر وہاں سے خدا کی سرحد شروع ہوتی کہاں آزمائے جائے گا دین کہاں آزمائے جائے گا ہمیں کہاں آزمائے جائے گا ایمان ہمارا اسی میدان میں تو وہ ایک گروہ وہ ایک افراد وہ ایک قوم جو بہت مختصر ہو کر چاروں طرف سے گری ہوئی ہے اس کے باوجود وہ مقاومت کر رہی ہے اور یہ ان کی بھول ہے میں یہاں سے بیٹھ کر ممبر سے ذمہ داری کے ساتھ کہا رہا ہوں یہ تمہاری بھول ہے تمہیں چودہ سو برس میں بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے شیعہ کا خون اس کی زندگی سے زیادہ مضبوط اور قیمتی ہوتا ہے اللہ اللہ اکبر چودہ سو سال میں ان کو سمجھ میں نہیں آیا اور تمہاری اس سے بڑی ہماقت یہ ہے کہ تم یہ ساری بےوقوفیاں محرم سے پہلے کرتے خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے تمہاری یہ بےوقوفیاں کم از کم ہماری ملت میں اتحاد پیدا کرنے کا باعث بن جاتی تمہاری یہی حرکتیں ہمارے سوئے ہوئے نوجوانوں کو کرنا کیا ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں اس محرم میں اپنی پوری قوت کے ساتھ ہر وہ آدمی جو اختلاف کی کوئی بات کر رہا ہو اس کو نوٹ کریں پکڑیں اسے مت چھوڑیں اس طرح سے کسی کو چاہے ممبر پہ کریں چاہے ممبر سے نیچے کریں چاہے ماتمی دستے کے اندر کریں چاہے نماز کی صف کے اندر کھڑے ہو کے بات کریں جو اختلاف کی بات کر رہے پکڑیں اس کو پوچھیں اسے یہ میں نہیں آج سے چالیس سال تیس سال پہلے امام خمین رضوان اللہ کہہ کر چلے گئے جو اختلاف کی بات محرم کے آتے ہی ان کی ایسی حرکتیں شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں شیعوں میں کوئی نہ اختلاف پیدا ہو ہم اگر اتنے عرصے میں یہ نہیں سمجھ پا رہے تو ہم ہوش کے نہ خون کب لیں گے ہماری بے بصیرت کیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے زمانے کا امام کی کمر ٹوٹ جاتی خدا کے لئے ایک دفعہ ہو گیا کربلا میں بچ کافی ہے ہر مرتبہ ہر زمانے کے ابن زیاد کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی صفوں کے درمیان میں رخنے پیدا کر کے آپ کو کمزور کر کے آپ کے ذریعے سے آپ کے زمانے کے امام کو کمزور کرے کب تک کریں گے کب تک کریں گے بلاخر ہمیں بھی تو سانس لینے کی ضرورت ہے خدا کے لئے بصیرت پیدا کریں ایک راہ بصیرت ایک راہ تدبر ایک راہ ہوشیاری یہ ہے کہ نہ خود کوئی اختلافی بات کریں اور نہ کسی کو کرنے دیں اصول بنائیں قسم کھائیں امام سے وعدہ کریں کم از کم ان سوا دو مہینوں کے اندر نہ ہم خود کوئی اختلافی بات کریں گے دو مہین روزہ نہیں رکھ سکتے بابا چپ ہو جاؤ کرنے دو خوش گمانی پیدا کرو خوش نظر رکھو جتنا رکھ سکتے رکھو اپنے طور پر کوشش کرو بغیر اختلافات کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرو یہ مسائل ہیں ہم نے بہاستوں کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ازاداری کو میلا نہ لگاؤ میلا مت بنا ہم نے کہہ دیا وہ نہیں سمجھ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنی ذمہ داری کو آپ پر واجب تو نہیں نہیں کریں لہذا اہم ترین چیزوں میں سے ایک بات یاد رکھے ازاداری اس وقت ہم سے جن چیزوں کو تقاضہ کر رہی ہے ان میں سے ایک ازاداری کا عدب اور احترام ہے کم از کم ایک مرحلے کے لیے یہ بیٹھ کر سوچا کریں کہ اگر میرے اپنے گھر میں کسی کی موت ہوئی ہوتی تو میں کیا کرتا کم از کم غم سید شہدہ کو اپنے غم سے زیادہ ترجیح دیں رسم کی کیفیت سے نکال کر روایات کی کیفیت سے نکال کر ایک کلچرل ٹریٹ نورم کی کیفیت سے باہر نکال کر ازاداری کو اپنے اوپر تاری کریں اس کو اجتناب کریں اپنے بچوں کو منع کریں گھروں میں میوزک کی آواز انٹرٹینمنٹ کے سامان کو بند کریں وہ کیفیات ایجاد کریں جو آپ کے بچوں کو ہم بچوں کو زبردستی نہیں کر سکتے لیکن میرا مو لٹکا ہوا ہوگا میرا بچہ قہقہ نہیں لگائے گا لیکن اگر میں قہقہ لگا رہا ہوں تو وہ بھی قہقہ لگائے گا میں اگر ہنس رہوں گا تو وہ بھی ہنس گا میں نے اپنے بچے کو زبان سے نہیں اپنے عمل سے ازاداری کرنا سکھانا ہے تاری کریں اپنے اوپر ازاداری ایمہ نے کیا کہ رونہ نہیں آرہا تو رونے جیسی بصیرت پیدا کرنی ہے علمی طور پر اپنے آپ کو مستحقم بنانا ہے ان ایام میں جو آپ کو ایک فرصت پیش آ رہی ہے آج کے لئے چیز اب ہمارے اوپر کوئی حجت باقی نہیں رہی عزیز آن من آپ کی جنریشن ہم سے زیادہ مسئول ہوگی قیامت کے دن میری یا اللہ یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا ہم نے تو بہانوں کے بندل بنائے ہوئے ہیں ہماری تو گردنیں نکل سکتی ہیں آپ کیسے نکلو گے جس چیز کا آپ انکار کر رہے ہو وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ انٹرنیٹ سے اس کو تلاش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کر پا رہے ہو کہ قیامت کے دن خدا کو جواب دے سکو گے امام حسین کے خطبات مگر اردو ٹرانسلیشن موجود نہیں ہے ہر خطبے کی اردو ٹرانسلیشن موجود ہے کچھ نہیں کر سکتے ان کم آز کم سب دو مہینوں میں امام کے خطبے بیس بیس پچیس پچیس صفوں کے نہیں ہیں چار چار پانچ پانچ لائنوں کے ہیں زیادہ زیادہ ایک اور دو صفوں کے ان سے زیادہ کے خطبات نہیں ہیں اس کی انگلیش اردو جو بھی ٹرانسلیشن مہی آتی ہے کم از کم ایک مطبع پڑھیں تو صحیح پتا تو لگے امام حسین مکہ سے لے کر کربلا تک لوگوں کو کیا کہتے ہوئے گئے ہیں پتا تو لگے آپ کو کہ آشور کے دن امام نے کیا کہا ہے لوگوں سے شب آشور امام اپنے اصحاب سے کہہ کیا رہے تھے صبح آشور سے عصر آشور تک امام نے کہا کیا ہے یقیناً ہمارے ہاں ان بابصیرت علامہ کا فقدان ہے آج جس بذرگوار کی یادبود بھی منائی جا رہی ہے ان کی یاد دار ایک طرح سے تذکرہ ان کا بھی ہے ابن حسن جار چویس صاحب اس عالم دین کی میں واقعاً بصیرت پر حیران ہوں کہ جس زمانے میں کسی کے اندر یہ تصور نہیں تھا کہ اسلام ایک ریسرچ اور کلچرل انسیچوٹ ڈیویلپ کیا جائے وہ آپ کو یہ دارہ دے کر گیا اور یہ بھی میں ایک دفعہ ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ایران میں میرے ساتھ تھے واقعاً بہت قابل بہت ہی قابل انشاءاللہ سوا سنائے کے کراچی میں موجود بھی ہوں گے نام نہیں لوں گا بہرحال ان بزرگوار کو میں نے گھر پہ دعوت دی کھانا وانا کھلانے کے بعد میں نے کہا مولانا میں آپ کی گردن بھسانے جا رہا ہوں آج کہ لیں کیا مطلب مولانا میں نے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے اندر اجتحاد کی پوری صلاحیت موجود ہے پوری صلاحیت اور واقعا اس کے اندر واقعا بہت قابل اور بہت فاضل شخصیت جوان اور نہایتا قابل اس سال انشاءاللہ کراچی میں موجود ہوں گے ان کو میں نے کہا آپ کی گردن بھسا دی میں نے آپ کو یہ بتا کر اب قیامت کے دن اللہ تعالی کو آپ آپ یہ نہیں کہ مجھے کسی نے کہا نہیں کہ میں اشتہاد کر سکتا اگر مجھے کوئی کہتا تو میں کر لیتا میں نے گردن پھسا دیا اب آپ مجھے اچھا کہیں یا برا اسی طرح سے ابن حسن جار چوی صاحب ہم سب کی گردن پھسا کر گئے جو بھی آئی وہ ہماری گردن پھسا کر گئے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو یہ آئی ڈیا دے کر گئے ہیں کہ اسلامی کلچر پر ریسرچ ہو سکتی ہے اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے کوئی ادارہ بھی بنا کر آپ کو دے جائے آپ کو تھوٹ بھی دے جائے لیکن آپ کے اور میرے ذہن میں کوئی چیز پیدا نہ ہو تو ہم قیامت کے دن خدا کو جواب نہیں دے سکتے اپنی زندگی میں وہ قبلہ جو بھی کارنامے کر گئے ہم نے اس کو کتنا آگے بڑھایا یہ ہمارے اور آپ کی گردنوں پر قرض ہے اس مرہوم کا کہ پتہ نہیں شاید اسی بات کا ہم جواب اللہ کو دے پائیں یا نہ دے پائیں لیکن جس وقت لوگ یہی سوچ کر آج پارہ چھنار میں مشکل پڑی ہوئی ہے مومنین کو ہماری حالت پھر وہی ہے کہ جب ہمارے گھروں میں آگ لگے گی تب ہمیں خیال آئے گا کہ کیا ہو رہا آج وہاں پہلے بھی اب یہ پورا سیکوینس ہے پہلے سات اساتید کو بے جرم و گناہ اور وہ جو طریقہ کار ہیں ان کا بزدلوں کا ان کو شہید کیا گیا اب بجائے اس کے ان کے قاتلوں سہولت کاروں کو گرفتار کر کے ان کو سزا دی جاتی میں پھر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں امت آ کر یا اس کا کوئی ادارہ آ کر تشیع کے تحفظ کے لئے کچھ کرے گا تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے استعمار کی ہڈیوں پر پلنے والے لوگ ہیں ان کے اپنے اندر غیرت نہیں ہے ان کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے اور یہ میں لکھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں جو یہ کی ناموس پر کبھی نظر نہیں ڈالتا اگر یہ دوسرے کی ناموس پر نظر ڈال رہے ہیں تو یاد رکھو یقین کے ساتھ کہہ رہو یہ اپنی ناموس بیت چکے ہیں یہ خود بغیرت ہے لہذا ان سے کسی بات کی طبقہ نہیں کرنا ہماری اپنی قوت ہمارے اندر ہمارا اتحاد ہے اور پھر سے دہر آ رہو کہ محرم میں کوئی اختلافی فضاء ایجاد ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا تو یاد رکھنا کہ اس خاموشی نے جناب مسلم ابن عقیل کو تنہا کر دیا تھا کس قدر بیچارہ ہے حسین کا صفیر تاریخ نے یہ منظر نہیں دیکھے کہ جب مغرب ہیں تو مسجد کا سہن بھرا ہوا ہے اور جب عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے ہیں تو مسلم کوفے میں غریب ہو گئے ہیں کس قدر بابصیرت ہیں لیکن آج کوفے میں اکیلے ہو گئے اور جب مسلم کو کوفے میں راستہ نہیں مل رہا تو سوچو کہ مسلم کے چھوٹے چھوٹے کیسے راستہ کرفیو لگا ہوا ہے سنسان ہیں گلیاں حد تک کوئی راستہ بتانے والا نہیں گلیوں میں سرگردان پھر رہے ہیں بے بصیرتی کا نتیجہ اختلافات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حد حسین کا صفیر اس شہر میں اکیلا ہو جاتا ہے جس کے لوگ شیعت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ایک بڑی تعداد ان میں سے وہ تھی کہ جو شیعت کا دعویٰ بھی کرنے والی تھی لیکن جس کو اپنے بچے عزیز تھے یہ وہ قوم ہیں جو مجلس سے پہلے کھانے کا منیو پوچھ کر جاتی ہے ان کو امام حسین سے کربلا سے رونے کے عوض صرف روٹیاں چاہیے اس سے زیادہ یہ وہی تعداد ہے جس کے لئے لوگوں نے آ کر کہا دل آپ کے ساتھ ہے تلوار کسی اور کے ساتھ ہے اس لئے کہ یہ منیو پوچھ کر جانے والے ہیں مجلس میں یہ اس سے بھی زیادہ پسٹر ہیں اور جب حضرت مسلم اکیلے ہو گئے اب تھک گئے ہیں پیاسے ہیں ایک جگہ بیٹھ توہا کا بیٹا یہاں حضرت مسلم تنہا ہے بیٹا حضرت مسلم کے خلاف سازش کر رہا ہے لیکن اسے نہیں معلوم خود مومنہ ہے دروازہ کھول کے دیکھا حضرت سام نے بیٹھے ہوا حالات صحیح نہیں ہیں ایک مرتبہ بھائی بھائی کون ہو مسافر ہو یہاں کیوں بیٹھے ہو پیاسا ہو جا کر پانی دیا جب پانی پی کر بھی دیکھا کہ بیٹھے ہو ہیں تو پوچھا کہ بھائی میں گھر میں اکیلی ہوں بیوہ بھی ہوں حالات بھی ٹھیک نہیں میرے گھر کے سامنے کیوں بیٹھے ہو کہ غریب ہوں کون سا شہر ہے یہ جو شیعوں کا شہر کہلاتا ہے یہ شیعوں کا شہر کہلاتا ہے حضرت مسلم صفیر حسین یہ وہ ہیں کہ جو صفیر حسین کو پہچان نہ چھوڑ دیتے ہیں یہی وہ کوفہ کے شیعہ ہیں کہ جو آج بھی بیٹھ کر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلم نہیں ہو سکتا یہ وہ ہی نسل ہے جس نے اس دن بھی مسلم کی پشت خالی کی تھی یہ کہہ کر کہ حسین آئیں گے تو ہم امام حسین کے ساتھ معاملہ کریں گے ہر دور میں ہر دور میں ہماری اپنی صفوں کے اندر میں یہ لوگ موجود رہے ہیں یہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے تو پوچھیں گے ہم کبھی سوچا نہیں تم نے کہ بارہ سو سال سے فرزند زہرا پردہ غیبت میں کس کرب سے گزرتا ہوگا جب ہر روز کربلا کے مناظر کوفہ اور شام کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گزارے جاتے ہوں گے اور اس کے اوپر کرب کا مرحلہ یہ ہوتا ہوگا کہ جب وہ اپنے ہی شیعوں کے درمیان میں مینیو دیکھ کر کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو بارہ سو سال سے ایسے افراد کی تلاش میں ہے کیا آج بھی ہمارے اندر یہ بصیرت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ اپنے زمانے کے مسلم کو تلاش کر کے اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھڑا کریں تاکہ زمانے کے حسین کی کمر مصبوط ہو سکے جب اس نے دیکھا کہا غریب وہ کہا سے آئے ہو کہ مدینہ کا رہنے بارہ ہوں کسی بھی محب اہل بیعت کے لئے کافی ہے میرے مولا کا شہر مدینہ کون سا محلہ کہا سے تعلق ہے یہ سننا تھا ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئے کہ اپنا آف کر دی مجھ معلوم نہیں تھا اتنی بصیرت کافی ہے خاتون ہیں حضرت مسلم سے منیو نہیں پوچھ رہی یہ نہیں پوچھ رہی کہ کھانا کیا ملے گا جانتی ہے کہ مسلم کو گھر میں پناہ دینے کا معنی کیا ہے ایسے ایسے افراد چاہیئے حسین کو اس چیز کے باوجود کے جانتی ہے کہ اس وقت جناب مسلم کو پناہ دینے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی لیکن بیچاری یہ نہیں جانتی تھی اپنے ہی کوکھ میں اسے پال رہی تھی کہ جو دشمن اہل بیعت ہماری ہی ماں کی گودوں سے باز وقت ایسے افراد نکلتے جب اسے پدا لگا تو فجر کی نماز سے وہ جو شراب پی کر پڑا رہتا تھا بے ہوش فجر کی نماز سے پہلے بیدار ہوکے جا کے خبر دی اور ابھی جناب مسلم فجر کی نماز سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے لوگ آگئے حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لئے بس آخری مرحلہ ہے مسلم زخمی حالت میں ہیں دار الامارہ کے سب سے اونچے مقام پر ہیں ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں برخواست کیا ہے کوئی میرے مولا حسین کو یہ بتا دے کہ اب کوفہ آپ کے قابل نہیں رہا جاتے جاتے مسلم یہ بتا رہے ہیں جس شہر کے لوگ اپنے لئے مسلم کو تلاش نہ کر سکیں وہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ وہاں حسین تشریف لے کر آئے وہاں پر زمانے کا امام تشریف لے کر آئے کہہ رہے کوئی امام حسین کو یہ بتا دے کہ نہیں ہم نہیں بتا سکتے امام کو بس ایک مرتبہ اپنا روح کیا مجھے نہیں معلوم مسلم کس طرف دیکھ رہا ہے لیکن ایک مرتبہ آسرہ یہ کر ہے پروردگار کاش میرے امام کو معلوم ہو جائے وہاں راستے میں گھوڑے کی پشت پر چلتے چلتے امام حسین کلمہ استرجع پڑھ رہے ہیں حضرت عباس جو ساتھ ہی تھے ایک مرتبہ گھوڑے کو بڑھا کر آگے بڑھے مولا اس وقت کلمہ استرجع کا ورد زمان پر کیوں جاری ہوا ایک مرتبہ آنکھوں سے عشق جاری ہوئے ہیں اپنی دو انگلیوں کو کھول کر کہا عباس اس کے درمیان سے دیکھو اب جب حضرت عباس نے حضرت مسلم کو دیکھا بھائی کو اس بیچارگی کے عالم میں دیکھا جناب مسلم مرتبہ باس طلب کر رہ گئے لیکن امام نے کہا نہیں میرے بھائی اس صبر کا مقام ہے صبر کرو ابھی حضرت دیکھی رہے تھے مشاہدہ کر رہے تھے ایک مرتبہ تلوار چلی مسلم کا سر قطع کیا گیا یہ وہ پہلا جنازہ ہے جسے بلندی سے زمین تر پھینکا گیا پھینکنے کے بعد پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کے بازاروں میں پھر آیا گیا بس حضرت نے ایک مرتبہ قافلے کو روکا جب خیمے لگ گئے تو ایک مرتبہ اپنے بہن کے خیمے جناب مسلم کی زوجہ کے پاس تشریف لے کر گئے جناب مسلم کی چھوٹی سی بیٹی ہے چار سالہ ایک مرتبہ اس کو گوت میں بیٹھا کر پیار کرنا شروع کیا ارے تربیت اہل بیعت لی ہوئی ہے بچی نے بس ایک مرتبہ معصومان انداز سے پوچھا مامو آپ مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں ہاں میری بیٹی آج سے تیرا باپ میں ہوں کوئی ضرورت ہو مجھ سے پوچھنا کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھ سے کہنا میں کہوں گا یا حسیند مسلم کی بیٹی کا نصیب ہے مسلم کی شہادت کے بعد آپ جیسا کربلا میں ایک طرف آواز گونج رہی تھی قد قتل الحسین و بی کربلا قد زب حل حسین و بی کربلا اور دوسری طرف کہیں سکینہ کو تماثے مارے جا رہے ہیں اللہ و لعنت اللہ